بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی محبت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آجائے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آپ نے فجر کے سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھنی ہے یعنی سنت پڑھ کے فجر کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد فرض پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ انسان کے دل میں زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت تو ہوتی ہے لیکن جو صحیح طریقہ ہے محبت دل میں ہونے کا تقوی کہ کوئی بھی انسان کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر رہتا ہے تقوی کی وجہ سے تو وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بس یہ دعا ہے یہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو شاید پانچ مند لگیں گے آپ لوگوں کو یہ رام سے ایزی لی اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے دعا میں انشاءاللہ سکرین پر منشن کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی نیز ذکر کی کسرت محبت کے غلبے کی موجب ہے جتنا زیادہ کسرت سے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار زیادہ محبت کا موجب ہے نعمتوں کا شمار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے قرآن مجی کی تلاوت اور معنی کا تذکرہ تفکر زیادہ محبت کا موجب ہے یعنی تلاوت قرآن کی کرنا ذات سے زیادہ اور اس کے معنیوں کے اوپر تفکر کرنا غور و فکر کرنا اللہ تعالی کیا فرمارے تو یہ بھی اللہ تعالی کی محبت کا ایک موجب ہے اور تفکر اللہ تعالی کی خلقت میں اور اپنے وجود کے حالات میں غلبہ محبت کا موجب ہے یہ ساتھی چیزیں بھی ساتھ رکھیں یہ دعا جو ہے یہ بھی ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی کی بڑی محبت انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت آتی تب ہی ہے انسان کی دل میں جب انسان گناہوں سے دور ہوتے ہیں جب آپ گناہوں سے دور ہوں گے تو آٹومیٹک دی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی اور انسان پھر جب گناہوں سے دور ہوتے تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ چیزیں دل کے اندر آتی ہیں تو اس چیزوں کا ضرور خیار رکھا کریں یہ ضرور دعا پڑھیں ٹھیک ہے مختصر سی ہے تو انشاءاللہ اس کی برکات اس کے فائدے وہ آپ لوگوں خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گی